جب حالات ایسے آ جائیں کہ آپ کو لگے کہ آپ کی بقا خطرے میں ہے اور کوئی اور رسطہ سجائی نہ دے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان حالات میں اٹھتے ہیں اور انتہائی مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں اور وہ بیج بوتے ہیں جس سے کہ پوری ایک نئی نسل تیار ہوتی ہے جو کہ اس کام کو کرتی ہے یہ بہت بڑا میسج ہے اس وقت اس کام کو شروع کرنے سے پہلے تو آج کا جو شیر ہے میدان زندگی میں نہیں رکنے کا کوئی کام اگر پاؤں ٹوٹ جائیں تو پھر سر کے بل چلو آج کا جو ٹاپک کیا وہ ہے کامیابی اچھا یہ کامیابی کوئی ٹاپک نہیں ہے نہ یہ کوئی لیکچر ہے یہ ایک ورکشاپ ہے جو ہم تین دن میں کرواتے ہیں اس کو میں نے تین گھنٹے میں کمپریس کیا پھر تین گھنٹے سے پھر اس کو ایک گھنٹے پہ لے کر آیا میں وقت کی تنگی کی وجہ سے اب یہ ایک اصل میں آپ کی اندر کا سفر ہے یہ کون کون سفر کرنا چاہتا ہے بتائیے لیکن اس کی ایک شرط ہے یہ سفر مفت نہیں ہو سکتا ہے اس کا کرایا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کوئی بھی چیز مفت نہیں ہوتی آپ جہاز پہ جائیں ٹرین پہ بس پہ کرایا دینا پڑتا ہے کرایا کون دینے کون دینے پہتا ہے اس کا کرایا یہ ہے کہ ہر بندے کے پاس اپنی کاپی اور پینسل ہونی چاہیے لکھنے کے لئے جس کے پاس نہیں ہے وہ پلیز اتر جائے باس سے مطلب اپنی کاپی اپنی پینسل ہوگی تو سفر پہ چلیں گے آپ تیاری کر لیں جی ٹکٹ لے لیں ٹکٹ خرید لیں ٹکٹ خرید لیں آگے چلیں آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ یہ آپ جی تیار ہوگئے آگے چلیں جی انشاءاللہ اچھا کامیابی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کامیابی کیا چیز ہے اس کے بارے میں تین باتیں میں آپ کو بتاؤں سفر شروع کرنے سے پہلے سفر کی دعا کہ کامیابی کے تین چیزیں آپ یاد رکھیں پہلی بات میری بات نے گوھر سنیے گا بہت اہم بات ہے یہ بات آپ خود تیار کرتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے پہلی بات کوئی دوسرا شخص آپ کی کامیابی کے بارے میں تیار نہیں کر سکتا کہ آپ کامیاب ہیں یا نہیں ہیں پہلی بات آپ اپنی کامیابی کا میار بھی خود بناتے ہیں اور کامیابی کا حاصل ہونے یا ناغذر کی حاصل ہونے کے بارے میں بھی خود تیار کرتے ہیں پہلی بات ٹھیک ہو گیا نمبر دو کامیابی ایک مسلسل عمل ہے جو پوری زندگی جاری رہتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی کبھی اچیو نہیں ہوتی بلکہ آپ ہمیشہ موف کرتے رہتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا مندل کا تعین ہونا چاہیے آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے اور آپ کا پروپر جو آپ کے آپ پاس وسائل ایویلیبل ہیں اس کا استعمال ہونا چاہیے کامیابی آپ کا مقدر ہے تو یہ بات یہاں سے سمجھ کے چلنی ہے دیکھیں یہ بڑی کامیابی کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک بہت اہم بات سمجھنی ہوگی ایک زمانہ تھا میں ایک کانفرنس پہ گیا ویٹنام ہنوئی گیا وہاں پہ ایشن کانفرنس تھی اس کی پرفارمنس منجمنٹ کی دنیا کی بہترین ٹیجرز کو انہوں نے بلائے وہاں تھا تو بہت بڑا گروپ تھا ایشن لوگوں کا اتفاق سے انہوں نے مجھے وہاں ان کا اپنا پیسرن مقرر کیا اور مجھے کہا کہ آخری تقریر آپ نے کلنی ہے تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ جی آؤٹکم کیا ہوتا ہے آؤٹپوٹ کیا ہوتی ہے آؤٹکم اور آؤٹپوٹ میں فرق کیا ہے پہل یہ سمجھ لیجئے جو کچھ ہم جو کچھ ہم لگاتے ہیں اور جو لیبر بھی اس میں نگاتے ہیں اور جو چیز حاصل ہوتی ہو کیا ہے بلڈنگ ہے یا بریج ہے یا کوئی اور چیز ہے لیکن آؤٹکم اور چیز ہے زمانہ آؤٹپوٹ سے آؤٹکم کے اوپر آ گیا آؤٹکم کیا چیز ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں اور یہ سے بہت غور سے سنے گا کسی ایک علاقے میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی خاندگی بہت کم ہے جیسے فرس کے بڑا گرام ہے بڑا گرام میں میں کیپی گورنمنٹ ہی کہتی ہے بڑا گرام میں عورتوں کی خاندگی بہت کم ہے عورتوں کی خاندگی کو دس فیصد تک بڑھانا ہے اس وقت تھرٹی ہے فارٹی کرنا ہے تو اس کے لیے سکیم کیا بنتی ہے کہ یہاں پہ لڑکیوں کے سکول کھول دیا جائیں تین سو تو اگر اس کے لیے فنڈز بھی ملیں گے اگر لڑکیوں کے سکول صافیت ہوگی تین سو پلان کیا تین سو کھول کھل گئے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا انڈولمنٹ مسئلہ حل نہیں ہوا آپ کا ٹارگٹ کیا تھا شرع خاندگی میں اضافہ اگر شرع خاندگی میں اضافہ ہو گیا تو آؤٹکم مل گیا نہیں ملا تو آؤٹپوٹ ہے خالی کوئی فائدہ نہیں اس کا دنیا آج کے لیے آؤٹکم پر چلی گئی ہے اور اس کا لمبا جو اثر ہے امپیکٹ کہلاتا ہے وہ اب یہ یہی پہ اگر رکھے تھوڑی سوچیں اور غور کریں تو میں نے اس سے پوچھا جب میری باری یہ تقریب کرنے کی تو میں نے اس سے پوچھا پروفیر صاحب سے کہ آپ نے بہت پڑھایا آؤٹکم پڑھایا فلانا ٹھکانا میں نے کہا یہ آپ کا اپنا آؤٹکم کیا ہے مجھے بتایا دنگی کا کہہ کیا مطلب میں نے کہا آپ نے دیکھیں آپ نے پڑھائی کی یہ آؤٹپوٹ ہے آپ نے شادی کی آؤٹپوٹ ہے بچے پہلا کی آؤٹپوٹ ہے گھر بنایا آؤٹپوٹ ہے مکان بنایا آؤٹپوٹ ہے آپ نے بہت اچھے مقالے لکھے یہ آؤٹپوٹ ہے آپ کی زندگی کا آؤٹکم کیا ہے اچھا وہ حق کا بکر میں شکل دیکھا ہے کیا کہہ رہا ہے میں نے کہا نہیں مجھے جواب چاہیے آپ کی آؤٹکم کیا ہے اس لیے ابھی ہم ایسی سفر پر چلیں گے ابھی آپ اپنے ذہن میں جو کامیابی کا نقشہ ہے وہ کہیں لکھ لیجئے اپنے پاس دو تین الفاظ میں کہ آپ کے خیال میں کامیابی کیا ہے جب ہم یہ پریزنیشن ختم کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کتنا چینج ہوا ہے خود فیصل کریں گے کہ کتنا تبدیلی ہوئی آپ کی اس بات میں ابھی آپ کے خیال میں جو کامیابی آپ کی اپنی ہے وہ کئی کامیابی پر لکھ لیجئے دو تین لفظوں میں پریز لکھ لیں آپ کے خیال میں آپ کیسے کامیاب کہلائیں گے میں نے دوبارہ ارس کیا کہ لوگ نہیں کہیں گے کہ آپ کامیاب ہیں یا ناکام یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے لکھ لیجئے آپ لگوں نے آکے چلیں تو پہلے جو کامیابی کے لیے جو سفر ہے اس کا جو پہلا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے کہ اپنے ذہن کو امکانات کے لیے کھولیے تنگ نظری کو دور کر کے اپنے ذہن کو کھولنے کھولنے کوشش کیجئے اس میں کیا ہوگا اس میں تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ کہ ہمیں ماضی نہیں چھوڑتا ماضی نہیں چھوڑتا ہمیں ہم اپنے ماضی سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں اس پہ افسوس کرنا چاہتے ہیں اس پہ ماتم کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں اس سے ذہن کے دریچے بند ہو جاتے ہیں تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ماضی سے علاق کرنا ہے جہاں تک ممکن ہو سکے نمبر دو مستقبل میں کام کرنے کا خوف کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میں جاؤں گا تو کیا ہوگا میں یہ کروں گا تو کیا ہوگا میں وہ کروں گا تو کیا ہوگا جو چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہیں کنٹرول میں نہیں ہیں اس کے لئے آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کیا ملے گا یہ اللہ تعالیٰ خود تیک کیا ہوا ہے آپ کو اتنے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہت بہتر ہو جا ہوا ہے اور پوری کوشش کرنی ہے آپ نے میں اکثر لوگوں کو ایک مثال دیا کرتا ہوں خضر شیخ صادی کی ایک حقائط ہے میں اس کی غدر اتار دوں گا لوگ آئے اور اس کے بعد کوشش کی انہوں نے نہیں کر سکیئے ان کی غدر اتار دی گئی ایک دس سال کا بچہ آیا اس نے کہا باہت شاہر صاحب میں باہت سامت میں اسمان کو خواہد لگاؤں گا باہت شاہر نے کہا سب کوئی نہیں کر سکتا تو تم کیسے کروں اس نے کہا جی میں کروں گا اچھا کرو کہہ لگا مجھے اپنے اس ملک کے اس سب سے بڑے شہر میں لے جائے جائے وہاں لے جائے گیا اس کو کہا اچھا اب اس شہر کی سب سے اونچی بلدنگ میں لے جائے جائے وہاں لے جائے گیا اس نے کہا اس بلدنگ کی سب سے اونچی جگہ پر مجھے کھڑا کر دیا جائے وہاں کھڑا کر دیا گیا اس بلدنگ میں کھڑے ہوکے اس سے دونوں ہاتھ دونوں پنجے اٹھا لیے اور کہا اللہ میاں یہاں تک انسان کی حد تھی میں نے کوشش کر لیا اب آسمان نیچے لیا تاکہ میں ہاتھ لگا سکتا تو پوری صدقی کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان اپنی انتہائی کوشش کرنے کے بعد کہا ہے یا اللہ بس میرا کوشش ختم ہو گئی ہے تیری رحم کی اپیل تیری رحم کی اپیل تیری رحم کی اپیل